اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گندگی حرکتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے آسمانی کتابیں انجیل اور قرآن کریم کا انکار کیا یہی نہیں بلکہ ہمارے مقدس نبیوں کو بھی قتل کیا جن کو یہ خود خیال میں ناحق قتل کرنا سمجھتے تھے اور اسی کے ساتھ ان کو بھی قتل کیا جو اچھی باتوں کو پھیلاتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے ان کو بھی قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کہ اب ان کی پچھلی نیکیاں بھی ان کے کام نہ آئیں گے ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے اور اس عذاب سے بچانے والا کوئی حمی مددگار بھی نہیں ملے گا